پاکستان کا نام گریلسٹ میں برقرار رہے گا فیٹف نے اعلان کر دیا پاکستان کے جانب سے پیشرفت کا بھی اعتراف فیٹف کے مطابق پاکستان نے ستائیس میں سے اچھبیس نکات پر عمل کر دیا پاکستان دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روکنے کے اقدمات جاری رکھے پاکستان دہشت گردوں کو سزاؤں کے لیے موثر قانون سازی کرے پاکستان امریکہ سے برابری کی سطح پر تعلقات کا خواہاں ہے امریکہ سے تجارتی تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں وزیر آزم کا نیو یورک ٹائمز کو انٹرویو کہا پاکستان افغانستان میں خونی سیول وار نہیں چاہتا تالیبان کو منانے میں بھرپور کردار ادا کیا وزیر خزانہ کا دوسری بار یوجن پہلے موبائل فون پر کال پر ٹیکس لگایا پھر ختم کرنے کا اعلان کیا آج پھر پانچ منٹ سے زائد موبائل کال پر پچھتر پیسے ٹیکس کا بتا دیا کہا فود آئٹمز ڈیری مصنوعات پر ٹیکس واپس لے لیے گئے آٹے اور منسلک آئٹمز پر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا پروپرٹی پر ٹیکس کی شرعہ 35 سے 20 فیصد کر دی سونے اور چاندی پر ٹیکس 7 اور 3 فیصد کر دیا گیا ہے ٹیکس نہ دینے والے ڈیڑھ کروڑ افراد کا دیٹا مل گیا تھرڈ پارٹے کے ذریعے نوٹسز جاری ہوں گے جان بوش کر ٹیکس نہ دینے والے ٹیکس نہ دہندگان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے وزیر خزانہ شوکر ترین کا اعلان کہتے ہیں آئی ایم ایف کے سات سو ارب کے ٹیکس دگانے کی تجویز مسترد کر دی کوشش ہے ٹیکس کی بجائے ٹیکس دہندگان کو بڑھائیں بڑی خوش خبری اب ایک ہزار سی سی تک کی گاڑیاں سستی ہوں گی ڈیوٹی اور ٹیکس مرات آٹھ سو پچاس سے بڑھا کر ایک ہزار سی سی تک کرنے کا فیصلہ ہو گیا پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر سے بھگائیں گے پہلے کشمیر اور پھر پاکستان میں بھی حکومت بنائیں گے بلاول بھٹو کا خطاب کہتے ہیں آزاد کشمیر کے عوام عمران خان کے ناکام حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں خود کو مشکلات سے نکالنا ہے تو پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہوگا دھنگلی میں چیئرمن پیپلز پارٹی کا والیہانہ استقبال نئی دہلی میں نریندر موڈی کا اجلاس ناٹک تھار نکلا کچھ نہیں بھارت نواز کشمیری رہنماؤں نے بھی پانچ اگس کا اقدام مسترد کر دیا مسئلہ کشمیر عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے وزیر خارجہ شاہمی موت قریشی کی نیوز کانفرنس گرمی بڑھتے ہی بجلی کا بہران سنگین دربیلا ڈیم میں بجلی پیدا کرنے والے چھ یونٹ دوسرے روز بھی بند ایک ہزار چاسو چھبیس میگا وارڈ بجلی سسٹم سے نکل گئی ملک کے کئی علاقوں میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ جاری سندھ میں گیس کی بندش سے سنتی علاقے بری طرح متاثر پیٹرول اور آٹا بہران کا خط شاہر ٹل گیا حکومت اور آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز اسوسییشن کے مذاکرات کامیاب وزیر طوانائی حماد حضر سے بات چیت کے بعد اسوسییشن کا ہرتال ختم کرنے کا اعلان ٹیکس ختم کرنے پر فلار ملز اسوسییشن نے بھی ہرتال ختم کر دی لاہور ہائی کوٹ کا پیٹرول بہران کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم تین ماہ میں عمل درامت ریپورٹ طلب مسنوعی بہران کرنے والوں سے ریکاوری کرنے کا بھی حکم وفاقی وزیر حسد عمر نے پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر سے خبردار کر دیا کہتے ہیں جولائی میں کرونا کی چوتھی لہر آ سکتی ہے عوام کو ایسو پیس پر عمل کرنے اور ویکسین لگانے کا مشورہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایسٹرازینکا کی دس لاکھ خوراکوں کا بندوبست ہو گیا ویکسین ستائیس چون کو حکومت کو ملے گی برطانیہ کے وزیر سہت کا نیا سکینڈل سامنے آ گیا میٹھنگکو کی مشیر کے ساتھ نازیبہ تساویش آیا کر دی گئی برطانیہ اخبار کے مطابق وزیر سہت کا مبینہ طور پر مشیر جینا کولائیڈ انجلو کے ساتھ افیئے چل رہا ہے